جتنے بھی انہوں نے آدرس گام گود لیے ہیں سانسدوں نے ایک آدرس گام میں جا کر کے کھڑا ہو کر کے سانسد یہ کہہ دے کہ میں نے آدرس گام کو آدرس بنا دیا ہے مطلب کاغج بے کام کریں گے یہ دیش کی کسان جاگریت ہو چکا ہے اور یہ ان سے حساب لے گا ایک ایک ان کو نہ تو راستہ گام میں ملنا جانے کا نہ دلی میں بیٹھنے کا مل رہا جب گیدر کی مات آ تو وہ گام کی طرف بھاگنا شروع کر دے گام کے گام میں بیٹھے لیے کہ یہاں جا تو پسچم بنگال کو بھگ لیے ہیں پسچم بنگال سے بھی آنگے پسچم بنگال تو آپ بھی جا رہے ہو نا جائیں گے اور پھر ڈھونڈنگے نہیں سرکار اپنی ہیں ہماری سرکار کوئی لے جا جائیں ہم نے چنی نہیں تھی کیا وہ سرکار دلی سے بھاگ گی جو آدمی اپنے گھر سے بھاگ جا ہے تو جب بھی منی سی نہیں لگ رہی آپ ہے ارے گھر سے بھاگ گیا جس پہ ہمارا چاہیے ہے آپ ڈھونڈتے گھوم رہے ہیں اسے بنگال میں بتایا پسچم بنگال ملے گا وہاں بھی جائیں گے اسے لائیں گے پوچھ کے کہاں ہو تم اسے پکڑنگے وہاں جا کر کے جب کوئی لے کر کے کھا لیتا ہے اس نے کسی سے لے کر کھا لیا ہے اس کو پچھا رہے ہیں وہ دیرے 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 پچھانے کے بعد میں جب پچھ جائے گا تو جن ویوپاریوں سے انہوں نے لیا ہے ان ویوپاریوں سے یہ کہہ دیں گے کہ اب ہمیں کسان سے سمجھ عدد کرنا پڑا ہے اتنی دیر کے لیے رک رہے ہیں دیش کا آجاد ہوا کتنے دن لگے تھے دیش کے کسان کی آجادی کی لڑائی ہے دیش آجاد ہوا دیش کا کسان آجاد نہیں ہوا دیش کا کسان کہہ رہا ہے نا مجھے بھی آجاد کرو ہم مانگتے تھے اپنے بسنوں کے واجب مل ہے اور آج ہم کہاں پہ آگر رک گئے ہیں کہ جو آپ گھوزت کر رہے ہیں اسے ہی دے دو آجاد ہوا دیش کا کسان آجاد نہیں ہے دیش کا مجدور آجاد نہیں ہے میرا انیس سو پچھتر کا بھی کہہ ہوں پندرے سوم بھی کہہ گا اور جسے یہ پندرے سوم لے لیں گے اسے ستر روپے کلوں میں بیچن گئی نہیں اس کے لیے الگ سے لڑائی لڑنے کے لیے آنا پڑے گا ہمیں کبھے اب ڈی جل کے ان پہ آ رہے ہیں ہم دوبارہ سا تو آپ تو بار بار یہ کہتے ہی رہو گئے بھئی ایک چیز یہ سرکار بتا اس نے کتنے کام کر دیا ان کی گنتی گنوا دے ہم اب جا کر کے پسچم بنگال میں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر یہ چیز کر دیں گے پچھلے پردیشوں میں بتا دو کیا کہا کر دیا کیا کر دیں گے یہاں کر دیا جیوٹی روڑ دیکھا ہے آپ نے گاجے باز سے چلی اور سکندر آباد تک جائیے گڑے میں ہو سکتے ہیں کہ مکہ منتری جی نظر بھی نہ آئیں لمبائی کم ہے ان کی تھوڑی سی ابھی کہتے تھے گڑا مخت کر دوں گا اس پردیش کو ارے گڑا مخت تو کچھ نہیں ہوا ہم ان سے کہنے جا رہے ہیں کہ کسی کو بھی ووٹ دے دینا اس سرکار کو ووٹ نہیں دینا جس نے دھائی سو کسانوں کے پرتی ایک سمیدن سیلتا کہ ایک سبد نہیں بولے ہو دھائی سو کسان اس میں سہید ہو گئے ہیں ایک سبد نہیں بولا ہو جنہوں نے سرکاریں پہلے بھی رہی تھی جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جتنے بھی بورڈر ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں یہ بتا جا رہا ہے کہ جو کسان گاؤں میں ہیں وہ اس کی نظر بورڈر پر بھی ہے ایک نظر کھیت پر ہے اور ایک نظر بورڈر پر ہے جب جب بھی کال کی جائیں گی جہاں کا کسان ہوگا وہ وہیں پر جا کر کے بیٹھے گا سرکار کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہلکی منالے بل واپسی نہیں تو گھر واپسی نہیں دیس کی سرکار سے بھی بات چپر جائے گی تو پھر کس کے پاس رہے گی بتاؤ عام جنتہ کے پاس اور عام جنتہ ایسی کے چپرن تھوڑے دے گی یہ کتنے بھی چپر لو ہم چپرنے نہیں دیں گے ان کو کیونکہ دیس کی سرکار کو کچھ چند پونجی پتیوں نے اپنے اس میں لے لیا ہے پوری تری راستہ کیا ہے سر کانون واپس کروانے کا راستہ کیا ہے آپ لوگوں کے کیا ہوتا ہے راستہ جب جب بھی آندولن ہوتے ہیں تب تب کانون چینج ہوتے ہیں جتنے بھی کانون چینج ہوئے وہ آندولنوں کے تحت ہوئے ہیں چینج کرنے کے لیے تو تیار ہے کھاں تیار ہے نہیں چینج ایک چیز آئی ہے اس میں 18 بیماری پہلے ہی آگئی بھئی ہم کیوں لیں گے کیوں لیں گے اب کوئی یہ کہہ لگا ہے کورانہ میں کچھ کم بیماری رہ گی لے لوگے آپ بخار کی بجائے اگر آپ سے کہہ لگا ہڈ کر لے لو بھئی کوئی کچھ نہیں لے گا بیماری ہے بیماری جتنی دور رہے اتنا اچھا ہم سنسو دن نہیں کریں گے ہم بلواپسی کریں گے بلواپسی گھرواپسی بوٹ کی چنطہ نہیں ہوتی تو چار دن سے لگاتا ڈیویٹ چل رہی ہے کہ آج آپ جی پسچم بنگال کیوں جا رہے ہو پسچم بنگال کیا اس دیش کا ابھی ننگ نہیں ہے وہاں کسان نہیں رہتے کیا وہاں پہ کون لوگ رہتے ہیں جن کے پاس ہم نہیں جا سکتے ان کو بتایا جائے گا کہ جو تین سو کا سلینڈر تھا وہ آج اس کے کیا ریٹ ہے جو کہتے تھے کہ ہم کسان کو ہر آدمی کو پندرہ پندرہ لاکھ روپے دیں گے ان کے کس کے خاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے آئے ہیں وہ آ کر کے بتایا نا ایک ایک آدمی تیس لاکھ روپے کے اور کرجے سے ڈوب گیا ہے اور نیچے چلا گیا ہے یہ کہتے تھے کہ ہم بدلاغ کریں گے یہ کہتے تھے بولٹ ٹرین لے کر آئیں گے یہ کہتے تھے اسمارٹ سٹی بنائیں گے جائیں گے گجرات بھی گجرات بھی جائیں گے اڑیسہ بھی جائیں گے اسم بھی جائیں گے جو اس بھارت کا ابن انگ ہے اس پہ سب پہ دیش کا کسان جائے گا دیش کا مجدور جائے گا اور لڑائی کسان اور مجدور کی نہیں ہے لڑائی ابھوکتہ کی ہے سرکار یہ نہیں چاہتی نجات پائی جائے سرکار چاہتی ہے کسان سے نجات مل جائے کسان ہو جائے ختم اور یہ ایشت انڈیا کمپنی آ کر کے اس پہ کام کریں ہماری سردردی ہو جائے گی ختم وہ اپنے حساب سے کہوں بھونگے اور اپنے حساب سے بیچنگے انہوں نے سب پہ رائیویٹی تو کر دیا کیا قدم اٹھانے پڑھنگے میری جمین کو ختم کر کر تجھے دے دی جاو ہے جمین کہا جا رہی ہے بردار منتری بھی کہہ رہے ہیں اور یہ کیا ہے سمجھا دو دو ایک تو آدمی آ کر سمجھا دو بردار منتری جی سمجھا دے کونٹیکٹ فارمنگ کیا ہوتی ہے کیا سمجھایا دودھ کا ایکجامپل بھی دیا کیا دیا دودھ کا ایکجامپل کہ آپ کے بحث تھوڑے لے جاتے دودھ لے جاتی نا تیری آتی ہے تو دودھ لے جاتی ہے اگر کونٹیکٹ فارمنگ میں بحث نہیں بحث کا لوارہ بھی چلا جا اگر جس ریٹ نہ جائے تو اگر کھل کے ریٹ کے پورتی نہ ہو اور چارے کی پورتی نہ ہوئے گی تو کچھ دن پیچھے بحث بھی بکے اور لوارہ بھی مرے اور ہم بھی جہاں بحث تو گئی گئی لوارہ اور چلا گا ساتھ میں اور پردان منتری جی نے بحث نہیں پالی ویسے مکہ منتری جی نے پالی یہ گا ہے ان کو پتا ہوگی کم سے کم جنگے جو چیز کی ہو اس کی جانکاری انہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں یوگ اندر یادب کوئی کسان تھوڑا ہی ہے نان پرلہ جی کسان تھوڑا ہی جو لوگ یہ آندرون کر رہے ہیں بابا رام دیو تو ہے جو گوہ موتر کو دودھ سے مہنگا بیکھتے ہیں اس دیش میں کیا ہونے جا رہا ہے جس میں موتر مہنگا بیکھ رہا ہو اور دودھ سستا بیکھ رہا ہو کیا دکھانا چاہتے ہیں اس دیش کو پچھم بنگال جاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہو کہ وہ ووٹ کی ویروض میں کیوں جا رہے ہو ابھی تو چار دن سے ڈیویڈیز بات کی چلی ہے کہ تم ووٹ کے ویروض میں کیوں جا رہے ہو اب آپ کہہ رہے ہو ووٹ کو ویروض کیوں نہیں کر رہے ہیں جب انہ آجارے جینا اندولن کیا تھا سرکار تب بھی تھی اور رات کے بارے بجے سنسط چلائی گئی تھی یہ کہا گیا تک جو آپ لوگ پال بل مانگتے ہیں اور جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اس کو ہم پورا کریں گے تب بھی سرکار تھی آج سرکار کام نہیں کر رہی آج کچھ چند پونجی پتی کام کر رہے ہیں پونجی پتیوں کے لئے پیٹا ہم آ چکی ہے سرکار نوکری پیسے کے لوگ ہیں وہ صبح چلے جائیں اور سام کو پھر آ جائیں تو اس سمیں آپ ہمیں سے کھول دیں گے یہ بیچ کا ایک سمیں لیا ہے ہم کہ اس میں اتنا سمیں ہونا چاہیے اور ایک سنیوار اور رویوار چھٹی کا دن ہوتا ہے اس لئے اس کو سنیوار چنا گیا جہاں بھی کہیں جام لگایا ہے وہاں ایمولینس کوئی ویسے پریشتی تھی کی گاڑی کسی کو کوئی خاص ایمیرجنسی کسی کو کہیں اپنا ایک جام کے لئے جانا ہو تو ہم نے ایک لائن آپ اپنے کیمرا کے دوارا دکھا سکتے ایک لائن یہاں پہ کھلی ہوئی ہے ایک لائن ادھر کھلی ہوئی ہے اور ہمارے والنٹرز لگے ہوئے پیچھے سے آگے تک وہ دیکھ رہے ہیں لگاتا اگر کسی کی کوئی سمجھ چاہا ہے تو اس کے لئے اس کو راستہ نکالا جاتا ہے اس کو وہاں تک بھیجا جاتا ہے پانی کی بیوستہ ہے آرے بھائی ٹیکٹر جادہ لیا میں آپ کہہ دو کسی دل لیا کبزہ کر رہے ہو آپ کہ ہو ٹیکٹر کم لیا میں تو تم تین ٹیکٹر لے کر آئے ہو آپ ہمیں یہ بتا دو کتنے ٹیکٹر لے کر آنے کبھی کہو کتنے ٹیکٹر کیوں لی آئے جی آپ پر سمجھنے نہیں تھے ارے ٹیکٹر لے کر آئے تھے ٹیکٹر کے ساتھ بھائے جتنے ٹیکٹر ہم لے کر آئے کچھ گاڑیوں سے آگے ہمارا مقصد ہے جام لگانا ہمارا مقصد ہے عام جنتہ کے بیچ میں یہ بات پہنچا نہیں کہ ہم پچھلے سو دن سے یہاں بیٹھے ہوئے سانتی پریہ طریقہ سے بیٹھے ہوئے ہمارا مقصد کسی کو پریسان کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جس آندورن کر رہے ہیں اس میں آپ کی بھی سہب آگیتہ ضروری ہے آپ بھی ایلٹ رہے ہیں یہ بھوگتاؤں کو پریسان کریں گے یہ آپ کو بھی اس میں نچوڑ دیں گے ہم اس کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں جب پاکستان سے لڑائی ہو چین سے لڑائی ہو باتچیت تو ان سے بھی شروع ہوتی ہے تو ہمارے دیس کا ہی تو معاملہ آ اس میں باتچیت نہیں کرن گے کچھ لوگوں نے بھرمیت کر رکھا ہوں کہ جیسے کٹائی چلے گی تو سب کیا ہوں نے کٹنے چلے جائیں گے پھر تو اپنے ہاں بھی کھالی ہو جائے گا اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کسان سارے کام کر لے جس کے سادی ہوئے ہیں وہ کٹائی بھی کرے ہیں دونوں کام نہ کرتا وہ تو یہ تو کسان ہے سارے کام کرنے جانتا ہے نہیں اس پہ جیسی کام آنگے اسے سب دیکھ لیں گے کہتے تھے سردی میں چلے جائیں گے سردی میں نہیں گئے سردی میں ہی باریس ہوئی یہ بولے بارسات میں نہیں رکھیں گے بارسات میں بھی رکھے رہے پھر اب گرمی آئی گرمی کے آلات دیکھو آپ جا کر کہ گرمی کوئی گاجیپور بارڈر پہ ہی تھوڑی پڑھے گی گرمی تو یہاں پہ لڑکو رغاو میں بھی بڑھے گی ہم آندولن کرتے رہیں گے ہم جائیں گے نہیں جب تک ویل واپس ہی نہیں ہوگا جب تک ایم ایس پی پہ قانون نہیں بنے گا ہم کسی قیمت پر آندولن کو چھوڑنگے نہیں یعنی جتنے چال چلنی ہیں چال چلنے سرکار